السلام علیکم ویوز امید کرتا ہوں آپ حیریت سے ہوں گے میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ روڑ پلانڈ کیا ہوتا ہے روڑ پلانڈ کیسا پہ ہوتا ہے اس کو گروہ کروانے کے بارے میں مجھے کافی زیادہ پوچھ رہے تھے بائی اور بہن کہ ہمیں روڑ پلانڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ اس کو ہم کیسے گروہ کروا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روڑ پلانڈ کو ہم کیسے گروہ کروا سکتے ہیں اور اس سے نئے پودے ہم کیسے اگا سکتے ہیں اس سے نئے پودے بھی اگایا جا سکتے ہیں یہ بھی میں آج آپ کو بتانے والا ہوں تو یہ دیکھنے کے لئے ہم میری ویڈیو دیکھتے رہے اور اگر آپ نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تاکہ آپ اس کو دیکھیں اور اپنے پودوں کے گھر میں ہی دیکھوال کر سکیں چلو آہو چلتے ہیں آج کے پودے کی طرف جو ہمارا پودہ ہے وہ ہے روڑ پلانڈ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روڑ پلانڈ وہ کون سے گملے میں اگایا جا سکتا ہے روڑ پلانڈ کو گملے میں اگایا تو جا سکتا ہے لیکن اس کو زیادہ فاسٹ گروہ کروانے کے لئے ہم گملہ استعمال نہیں کر سکتے ہم اس کو زمین میں لگائیں گے سر سر پہلے بات تو آپ نے ذہن میں رکھ رہی ہے کہ روڑ پلانڈ گملے والا پودہ نہیں ہے یہ زمین میں لگانا ہے تاکہ زیادہ زیادہ گروہ کرتا رہی گملے میں لگائیں گے گروہ نہیں کرے گا کرے گا لیکن آہستہ آہستہ لیکن اس طرح بڑا نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ یہ پتہ گراہ دیتا سردیوں میں یہ دیکھیں یہ پتہ میں نے ابھی ہاتھ ہی لگایا ہاتھ میں آگیا ہے یہ دیکھیں ایسے ہی میرے ہاتھ میں آجاتا ہے یہ دیکھیں پیلے ہوں پتہ ختم ہوگئے ہیں یہ جو سردیوں میں پتہ گرا دیتا ہے تو گرمیوں میں نہیں ہوا آتے ہیں گروہ کرتا رہتا ہے یہ اس کو جو انا ہرا کی ضرورت نہیں ہوتی ایسے ہی اس نے گروہ کرنا ہے تو زیادہ اگر اس کو ہم نے پاس گروہ کروانا ہے تو ہم زمین میں لگا سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ گروہ کرتا رہے اس کے علاوہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں ہم نئے پودے کیسے ہوگا سکتے ہیں کافی طرح پوچھ رہے تھے کہ نئے پودے ہم نے سنا تو گیا لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ کیسے ہم ہوگا سکتے ہیں میں آج آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑی سی مٹی لے لینا ہے تھوڑی سی مٹی میں آپ نے پھولتا ہوں تو یہ دیکھنی ہے ایسی مٹی آپ نے لے لینا ہے اس کے اوپر لگا دینا ہے یہ دیکھنی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا پلاسٹک لے لینا ہے یہاں کہ پلاسٹک پلاسٹک لے لینا ہے آپ نے اس کے اوپر اپنے باندھو ایسے رول کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر ہو گیا رول اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہرکا سا پانی لگا دینا پھر آپ نے کچھ دینے انتظار کرنا ہے ایک ہفتہ ایک ہفتہ ویٹ کرنے کے بعد آپ نے ایسے ہی جیسے ہم نے جو پلاسٹک ہے اس کو رول کیا آپ نے ایسے ہی اس کو کھول دینا ہے تو اس کی جڑے نکلی ہوں گی آپ نے یہاں سے کٹ کر دینا ہے کٹر کی مدد سے آپ نے کٹ کرنا ہے کٹ کر کے آپ نے گملے میں شفٹ کر دینا ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے اوپر والا نیو پودا تیار ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو اچھا فائدہ ہو گا اگر آپ نے گھر میں روڑ پلند لگایا ہو گا تو آپ نے پودا اگا سکتے ہیں یہ آپ کے لئے بہت سرین ٹرکس ہے آپ دیکھ لیں اس کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں باہرے